بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودی ہے ٹرول انٹروڈ کے یوٹیوب چینل میں آپ کا مزوان احمد شاہد ایبال اپنے چینل میں بلکم اور شامدید کہتا ہوں دوستو ایک بہت ہی ایک نیا ڈراما انگلینڈ میں چال رہا ہے مبشر صدیق جو کہ پاکستان کے بڑے معروف اس وقت تو پوری انہیں دنیا جانتی ہے لیکن پاکستان کا نام انہیں نے پوری دنیا میں روشن کیا اور کون نہیں جانتا انہیں ان کے بارے میں کچھ جو احساس چال رہی ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے کیا انہوں نے معافی مانگ رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں دوستو اس ٹاپک پر کچھ بات کرنے جا رہے ہیں تبصر کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے ایک ان کے ویزر ویزر کا حوالے سے بھی نیوز بنائی تھی اس کو بھی لوگوں نے فالو نہیں کیا ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ یوکے میں پہنچے ٹھیک ہے تو دیکھیں جن کے پاس وہ گئے ہیں ظاہری بات ہیں وہ ان کے قریب ہوں گے یا ان کی مرضی ہے وہ کسی کو ٹائم دیں یا نہ دیں ٹھیک ہے ان پر لوگ کافی سارے تنقید کر رہے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیا بھئی یا نہیں دیا تو کیا اچھا کیا وہ نہیں دے رہے ٹائم صحیح ہے نا بہت اچھی بات ہے ہم ان پر خوش ہیں کہ اس کی کسی بندے کو ایک منٹ ٹائم بھی نہ دیں پاکستان کے آج وہ دنیا پہ دنیا کے لیے وہ مشہور ہو چکے ہیں دنیا پر ان کا نام ہے تو بھئی ان کی اپنی محنت ہے آپ لوگوں کو کہا کہ بھئی ہم جانے والے ہیں ٹھیک ہے نا پانچ منٹ دس منٹ اگر آپ کو دے دیئے تو بھئی ان کے پانچ اور دس منٹ بھی بہت قیمتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پریزاد ڈراما دیکھتے ہیں تو اس میں ایک عام آدمی کو کوئی موہ بھی نہیں لگاتا لیکن آج جب پریزاد ایک امیر بندہ بن جاتا ہے تو سب اس کے قدموں میں ہیں تو یہ جس طرح میرے بھئی کیمرے میں دیکھتے ہیں ایسی ہی ہے عزت شورت انہوں کو اللہ نہیں دی ہے ٹھیک ہے نا آپ بھی ایسا بن کے دکھائیں جیسا بن کے تو دکھائیں جب یہ ویڈیوز پہ اتنی دے گئے جب یہ بھنٹ رہے ہوتے ہیں اتنی غریبوں میں جب یہ جا کر ویڈیوز آپ ان کے اگر پرانی دیکھیں اٹھا کے تو میرے بھئی آپ میں سے یہ کوئی ہے اٹھ کے ایسا کام کر سکتا ہے تو نئی ٹائم دے رہے نہیں مل رہے تو ویل ان گوڈ ہے کی مرضی یا نہ نہیں دے رہے ٹائم آپ کو آپ کون ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنے والے یا آپ ان کو جو انہیں سازش کرنے والے تو لہٰذا اس طرح کا بھی ایو نہ کریں ان کی عزت کریں شکر کریں وہ یوکے میں آئے ہیں ٹھیک ہے اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اللہ پاک نے انہیں اتنا ٹائلنٹس دیا ہے اتنا اچھے چھے انہوں نے کھانے بنائے ہیں اور ایک مطلب وہ ایک مطلب ایک دہات سے تھے لیکن اللہ پاک ان پر راضی ہوا ہے تو ان کے ماما بھی دعائیں ہیں تو اللہ نے انہوں کو اتنا دے دیا ہے تو آپ کو جلنے کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو بحشر صدیق اور رضی اللہ عبدین اللہ پاک آپ کو ہمی ناصر ہو تو اس ویڈیو کو مرانے کا مقصد یہ ہے کہ یا رفو جس طرح ہیں ان پر آپ کون ہوتے ہیں میرے بھائی تنقید کرنے والے یا کون ہوتے ہیں نہیں کر سکتا جب تک اس کو ریالٹی معلوم نہ ہو جبکہ جیسی جڈ صاحب یہ خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں اگر جیسی جڈ کے آپ ویڈیو ذرا غور سے سنیں تو ٹائم دی آئے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کئی کام جانے تو آپ وہ ساری عمر تو آپ کے پاس نہیں ٹک سکتے نا ظاہری بات ہے آپ جن کے ساتھ ہیں وہ ان کے فرینڈز ہیں یا دوست ہیں یا رشتدار ہے جو بھی ہیں بھائی ان کا مسئلہ ان کی لائف ہے آپ ان کی لائف میں مداخلات نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح جو آپ بندوں ہیں ویڈے رہے ہیں تو یہ ڈرام بازی اب بند کریں یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے نا جی جو وہاں پر اسے خدا نے پچا دیئے جہاں آپ سے ٹھیک ہے نا تو جب اس کے ماں پا کی دعا اس کے ساتھ ہیں اسے کوئی کچھ بھی نہیں کرتا اوکے اپنی رائے ضرور دیجئے گا دوستو اللہ حافظ